اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خیر و آفیت سے رکھیں آمین تھکاوٹ دھوپ مٹی اور نیند میں کمی کی وجہ سے جہرے کی رونک میں کمی آ جاتی ہے اس رونک کو واپس لانے کے لیے پالر جا کر مہنگے مہنگے فیشلز اور ماسک کروانے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ خوبصورت اور درو تازہ نظر آنے کے لیے خواتین مہنگے مہنگے پروڈکٹس بھی استعمال کرتی ہیں چہرے پر رونک لانے کی بجائے جلد کو خراب کر دیتے ہیں ان پروڈکٹس کا استعمال کرنے کی بجائے کچن میں موجود چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے چہرے کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے آج کی یہ ویڈیو بھی اسی چیزوں کے متعلق ہے اس ویڈیو میں ہم صرف دو چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے نہایتی آسان فیشل اور ماسک تیار کریں گے سب سے پہلے چمکدار جلد کے لیے کوکونٹ ملک دو کھانے کے چمچ لیں گے اور اس میں ٹماتر کا جوس ایک کھانے کا چمچ ملا کر چہرے پر دس منٹ کے لیے لگائیں پھر پانی سے چہرے کو دھولیں ایک ہی رات میں جلد چمکدار ہو جائے گی کیل محاسے ختم کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی ایک کھانے کا چمچ لیمو کا رس ایک چائے کا چمچ دونوں کو اچھی طرح ملا کر چہرے پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لگا کر چھوڑ دیں پھر نیم گرم پانی سے چہرے کو دھولیں چکنی جلد کی صفائی کے لیے ایلویرا جل دو کھانے کے چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ ایلویرا جل اور حلدی کو آپس میں ملا کر چہرے پر بیس منٹ کے لیے لگا کر چھوڑ دیں پھر گرم پانی سے چہرے کو دھولیں چکنی جلد کی صفائی کے ساتھ ساتھ چہرے پر چمک بھی آ جائے گی صحت مند جلد کے لیے کوکونٹ ملک ایک کھانے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ اس پیسٹ کو چہرے پر پندرہ منٹ کے لیے لگا کر چھوڑ دیں پھر تھنڈے پانی سے چہرے کو دھولیں اتنا تھنڈا نہیں ہونا چاہیے صدہ جوان رہنے کے لیے شہد دو کھانے کے چمچ کافی دو کھانے کے چمچ ان دونوں کو ملا کر ایک پیسٹ تیار کریں اور اسے چہرے پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لگائیں پھر گرم پانی سے چہرے کو دھو کر صاف کر لیں چہرے پر موجود باریک لائنوں اور جھریوں کا خاتمہ ہو جائے گا چہرے پر رونک لانے کے لیے لیمون کا رس دو چائے کے چمچ دہیں دو کھانے کے چمچ ان دونوں چیزوں کو بھی اچھی طرح سے ملا کر یک جان کر لیں اور چہرے پر لگائیں تیس منٹ کے بعد چہرے کو تھنڈے بانی سے دھولیں چہرے کی رونک بڑھ جائے گی چہرے پر موجود دانوں کو صاف کرنے کے لیے دارچینی کا پاورڈر ایک چھتھائی جائے کا چمچ شہد دو کھانے کے چمچ ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور چہرے پر صرف پانچ منٹ کے لیے لگا کر تھنڈے پانی سے چہرے کو دھولیں دانوں سے نجات مل جائے گی اگر آپ کو ان میں سے کسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے الرجی ہوتی ہو تو پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں امید ہے کہ آپ کو یہ ٹپس اچھی لگی ہوں گی اگر اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اسی قسم کے ٹپس کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی لازمی پریس کر دیں آپ سب کے تعابون کا شکریہ